عالمی خبروں میں ابھی خبر ہے کہ امریکہ کے سٹیٹ اور ٹریجوری ڈیپارٹمنٹ نے شام کے صدر بشار الاسد اور افواج کی جانب سے کی گئی بدترین کاروائیوں پر مزید چودہ ترس کی پابندیاں آیت کر دی ہیں امریکہ کے سٹیٹ اور ٹریجوری ڈیپارٹمنٹ نے شام کے صدر بشار الاسد اور ان کی افواج کی جانب سے کی گئی بدترین کاروائیوں پر مزید چودہ ترس کی پابندیاں آیت کر دی ہیں پابندیوں کے زد میں آنے والوں میں بشار الاسد کے بیٹے بوتے اور دیگر شامل ہیں پابندیوں کے حوالے سے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بشار الاسد کے بیٹے حافظ الاسد، زہیر توفیق الاسد، ان کے بیٹے کرام الاسد بھی پابندی کی عزت میں آئے ہیں اس کے علاوہ سیرین عرب آرمی کی فرس ڈیویجن پر مختلف دفعات کے تحت پابندی آیت کی گئی ہے سیکیٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو کے جانب سے جاری بیان میں انہوں نے شام پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق قیسر سیرین سیویلین پروڈکشن ایکٹ اور دیگر کامانین کے تحت یہ پابندیاں آئے کی گئی ہیں اور اس عمل کا آغاز گزشتہ مہ کیا گیا ہے امریکی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں بشار الاسد کی بے وقت حکومت اور مجرمانہ جنگ کے خاتمے کا وقت ہے اور جن لوگوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے آ جائے گا موسیقی